حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹے میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں چند باتیں تمہیں بتلاتا ہوں اگر تم اس کی حفاظت کر لو اگر تم اسے اپنے ذہن نشین کر لو تو تمہارے لئے بہت فائدہ مند ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور وہ بات مجھے بتائیے تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظ کا اے بیٹے تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا یعنی تو اللہ کے جو کمانڈ سے جو آرڈر سے احکامات ہیں اور اللہ تعالی نے جو تجھ پر رولز اور ریگولیشنز لاغو کیے ہیں امپلیمنٹ کیے ہیں تو اس کے حفاظت کر اس پر عمل کر اللہ پر جب ایمان لایا ہے اللہ کے آخری نبی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید پر جب تو ایمان لایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دادا ہستی مہدی موت برحق علیہ السلام پر جب ایمان لایا ہے تو ان کے احکامات ان کے بتائے وے راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کا نام احفظ اللہ ہے یعنی اللہ کی حفاظت جب کریں گے یعنی احکامات کی جب حفاظت کریں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا ہماری صحت کی حفاظت فرمائے گا جب ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں گے تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے رشاد فرماتے ہیں احفظ اللہ تجددہو امامکا جب تُو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا تو تُو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اللہ کو تُو اپنے رو برو پائے گا جب اللہ کے احکامات کی تُو جب حفاظت کرے گا اسی لئے امام القائنات حضور مہدی مہوت برحق علیہ الصلاة والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حال رب سمال ہر حال میں رب کو سمالو یعنی ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ اور اس کی فرماورداری کے ساتھ رب کو سمالو تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے گا موسیقی